ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں ایک ٹیلی سن کا چارجر جو کہ گو پرو کی بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے آتا ہے کام تو اس کے اندر اس ٹائم میں نے تین بیٹرییاں لگا دی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلیک کلر کا باکس ہے چھوٹا سا ہے لیکن یہ اٹ اے ٹائم تین بیٹریز کو جو گو پرو کی ہوتی ہیں وہ چارج کر سکتا ہے بہت ہی فاسٹ طریقے کے ساتھ سی ٹائپ کی اس کے اندر آپشن ہوتی ہے لگانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جب ہم اس کا باکس اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ملتی ہیں دو ٹیلی سن کی بیٹریز یہ جو تھرڈ ون آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایکچولی میں گو پرو کی اوریجنل بیٹری ہے اور جو اس باکس کے اندر آتی ہیں وہ آتی ہیں یہ والی دو بیٹریز اور ان کا نام ہے جو ٹیلی سن اور یہ ٹیلی سن کی بیٹری ایک ہو گئی اس کے بعد یہ دوسری والی بیٹری ہے ٹیلی سن کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ آتی ہیں بوکس پیک کے اندر اور اس چارجر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت ہینڈی سا چارجر ہے یہ آپ اگر آپ کے پاس پاور بینک موجود ہے تو آپ پاور بینک کے ساتھ اس کو چارج کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ پاکٹ میں ڈال کے کہیں بھی لے جا سکتے ہو اور ساتھ ساتھ میں اس کی آپ کو پرائز بھی بتاتا چلوں یہ مجھے جو ملا تھا یہ سکسٹی فائف ہنڈڈ روپیز کا یہ میں نے پرچیز کیا تھا ویڈ ٹو بیٹریز ٹیلی سن کی جب یہ آپ بوکس پیک کہیں سے بھی لیتے ہو تو یہ آپ کو تقریباً کوئی چھ ہزار سے پینسٹھ سو کے راؤنڈ باؤٹ یہ مل جاتا ہے دو بیٹریز کے ساتھ اور جو جو دو بیٹریز کی ٹائمنگ ہیں وہ بھی کافی اچھی ہونے والی ہیں گو پرو کے اندر کیونکہ جو گو پرو کی اوریجنل بیٹری ہے میں نے اس کا بھی ٹرائی کیا ہے اس کی اور اس کی بیٹریز کی ٹائمنگ ہے اتنا زیادہ خاص فرق نہیں ہے لیکن یہ جو گو پرو کی اوریجنل بیٹری ہے اس کا جو پرائز چل رہا ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً کوئی آٹھ سے دس ہزار روپے کے قریب ہے مارکٹ سے ایک تو میرا خیال سے آپ کو ٹیلی سن کی بیٹری ملے گی نہیں مارکٹ سے اگر آپ کو مل جاتی ہے اس سے ملتی جلتی کوئی بیٹری تو وہ تقریباً ملے گی آپ کو تین ہزار سے پینٹی سو کے قریب لیکن اگر آپ ویژ چارزر لیتے ہو تو لگا لے آپ کے دو بیٹریز وہ آپ کو تین ہزار یا پینٹی سو کی مل رہی ہے وہ چھے زار کی تو دو بیٹری ہو جاتی ہیں بٹ یہ جو چارجر پھر آپ کو اس کے ساتھ فری ملے گا لیکن اگر آپ پیسر سو کا چارجر لیتے ہو تو دو بیٹریز بھی ملتی ہیں اور آپ کو ایک ساتھ چارجر بھی ملتا ہے یہ ہمارے پاس ایک پاور بینک آ چکا ہے جس کو ہم ابھی لگائیں گے چارجنگ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی جو لائٹس ہیں یہ کون کون سے کلرز کی آن ہوتی ہیں تم آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جب ہم اس کو چارجنگ لگائیں گے سب سے پہلے جو چارجنگ لگانے سے اس کی لائٹ یہ نظر آتی ہے یہ بڑی خوبصورہ لگتی ہے لائٹ بلو سی لائٹ نکل رہی ہے اور آپ فرنٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہو تین لائٹس آپ کو نظر آئیں گی جب آپ کی بیٹری بالکل زیرو ہوگی تب یہ ریڈ گلر کی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو لائٹس جب یہ تھوڑی سی چارج ہو جائے گی تو اس طرح کی آپ کو ییلو گلر کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئے گی اور جب یہ ٹوٹلی کمپلیٹ ہنڈر پرسنٹ چارج ہو جائے گی بیٹری ان میں سے کوئی بھی یا ٹوٹلی تینوں کی تینوں بیٹری چارج ہو جائیں گی تو یہ تینوں لائٹس گرین ہو جائیں گی تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بیٹری اس ٹائم فل چارج ہے تو اس کو آپ یوز میں لے کے آ سکتے ہو لاسٹ میں میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں سیم اسی ٹیلیسن کمپنی کی یہ ہے جی پروٹیکٹر جو کے فور ہیرو نائن اور ہیرو ٹین کے لیے یوز ہو سکتے ہیں یہ میں نے 1100 پیس کے پرچیز کیا تھے علیدہ سے یہ گو پرو کے اوپر لگ جاتے ہیں اس میں تینوں اس کے جو ہے گلاسیز موجود ہیں جس میں سے یہ ایک ہے اس کے پاس یہ دوسرے والا ہے اور یہ تیسرے والا جو ہوتا ہے یہ کافی بڑا ہوتا ہے جو LCD کے اوپر بیک سائٹ پر اس کے لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کا کہیں بھی گو پرو نیچے گر جاتا ہے اور وہ اس کو ٹوٹنے سے اس کی LCD کو بچائے گا یہ پروٹیکٹر جو ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے ڈسیجن لینے کے لیے کہ اگر آپ کوئی بھی گو پرو کی بیٹریس کو چارج کرنے کے لیے چارجر پرچیز کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں تو میرے خیال سے کہ تیلیسن کا جو چارجر ہے وہ کافی بیسٹ ہونے والا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اگر آپ پروٹیکٹر لینا چاہ رہے ہو گو پرو کے لیے ہیرو نائن یا ہیرو ٹین یا ہیرو الیون کے لیے تو اس کے لیے بھی یہ کافی بیسٹ ہونے والا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ فرینڈی کلپ کو سبسکرائب کر دو اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دو اور ملتے ہیں نیکس کیچے اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ملتے ہیں نیکس کیچے اچھی سی ویڈیو میں